سب کو سلام ویلکم ٹو آل ججز اپیسوڈ نمبر تھری بین حتہ اہود کی وفات کے بعد اسرائیلی ایک دفعہ پھر خدا اور اس کے حکموں کو بھول گئے بہت جلد ملک کے شمال میں حسور کے بادشاہ یابین نے ان پر چڑھائی کر دی اس کی فوج کے جرنیل کا نام سسرا تھا اور فوج کے پاس لوہے کے نو سو رتھ تھے اسرائیلی سپاہیوں کے پاس عام سے ہتھیار تھے یابین کے مضبوط اور تیز رفتار رتھوں کے مقابلہ میں اسرائیلیوں کے جیتنے کا کوئی امکان نہ تھا بادشاہ یابین بیس برس تک اسرائیلیوں کو شدت سے ستاتا رہا اس زمانہ میں دبورہ نامی ایک عورت اسرائیلیوں کی نبیہ تھی وہ خجور کے ایک خاص درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی اس لیے ہر شخص جانتا تھا کہ مدد یا صلاح مشورے کے لیے کہاں جانا ہے ایک دن دبورہ نے برک نامی ایک آدمی کو بلا بھیجا وہ آیا تو دبورہ کہنے لگی خدا نے کہا ہے کہ تو ایک فوج جمع کر اور سسرا سے لڑنے کو جا اس کے رتھوں کے باوجود تو فتحیاب ہوگا کیونکہ خدا تھیری مدد کرے گا برک کو تو سسرا کے لشکر کا سامنا کرنے کے خیال ہی سے در لگنے لگا اور اس نے جواب دیا اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا دبورہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گی مگر یہ جنگ مرد نہیں بلکہ عورتیں جیتیں گی برک نے نزدیک کے رہنے والے اسرائیلی قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ جنگ کے لیے رضاکاروں کو بھیجو پھر اس نے اپنے آدمیوں کو ایک پہاڑ پر سنف ارا کیا جہاں سسرا کے رتھوں کا چلنا اور چڑھنا مشکل تھا سسرا اپنے سارے رتھوں سمیت نیچے وادی میں خیمہ زن ہوا تب دبورہ نے برک کا حکم دیا آگے بڑھ آج خدا نے تجھے سسرا کے خلاف فتح دے دی ہے اسرائیلی سپاہی بڑی دلیری سے پہاڑ سے سلاب کی طرح اترے مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ سسرا کے آدمیوں کے ہاتھوں ضرور مارے جائیں گے مگر یہ کیا اسی وقت موسلہ دھار بارش ہونے لگی برک کے آدمی ایسی بارش میں آسانی سے حرکت کر سکتے تھے جبکہ سسرا کے رتھ وادی کی نرم اور گیلی زمین میں پھنسنے اور فسلنے لگے تھوڑی دیر میں وہ ساری جگہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی اسرائیلی سپاہیوں کا پیچھا کرنے اور انہیں جا لینے کی بجائے سسرا کے سپاہی اپنے رتھوں میں پھنس کر رہ گئے اب وہ تیزی سے حرکت کرنے والے اسرائیلی سپاہیوں کے رحم و کرم پر تھے برک کو اس دن زبردست فتح ہوئی یہ سب کچھ دبورہ کے کہنے کے مطابق خدا کی مدد سے ہوا اور ایک عورت سسرا کے خلاف اس فتح کو مکمل کرنے والی تھی لڑائی ختم ہونے سے پہلے یابین کی فوج کا کمانڈر چپکے سے اپنے رتھ سے اترا اور پیدل ہی بھاگ نکلا کسی کو پتا نہ چلا کہ وہ فرار ہو گیا ہے شاید اسے امید تھی کہ وہ اور آدمی جمع کر کے اسرائیلیوں پر دوسرا حملہ کرے گا وہ اپنے اباہی شہر حسور کو جا رہا تھا کہ رستہ میں ایک عورت یائل کے دیرے میں پہنچ گیا یائل کا شہر حبر ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی بادشاہ یابین سے صلح تھی یائل نے سسرا کو آتے دیکھا وہ لڑائی اور پیدل بھاگنے کے باعث بلکل نڈھال ہو رہا تھا یائل نے اسے دعوت دی اندر آ جاؤ ڈرنے کی کوئی بات نہیں سسرا نے دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں دیرے کے اندر آ گیا ہوں اور اس کے پردوں کے پیچھے چھپ سکتا ہوں وہ کیچر سے لت پت تھا پیاس سے اس کا گلہ خوشک اور تھکن کے باعث اسے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا سسرا اندر آتے ہی التجا کرنے کے انداز میں بولا مہربانی کر کے کچھ کھانے پینے کو دو یائل نے مشکیزہ کھول کر بکری کا تازہ دودھ اسے پلایا اب سسرا نے کہا باہر دروازہ پر کھڑی ہو اور دیکھتی رہنا اگر کوئی آ کر میرے بارے میں پوچھے تو کہنا میں یہاں نہیں ہوں یائل نے اس کی بات مانے اور اسے خیمے کے اندر آرام سے لٹا کر کپڑا اور دیا تھوڑی دیر میں اس نے کان لگا کر سنا تو سسرا گہرے سانس لے رہا تھا جنگ کی مشکل اور پیدل بھاگنے کی تھکاوت کے باعث وہ گہری نیند سو گیا تھا یائل نے پہلے تو نرمی سے مسکرائی پھر اس کی مسکراہت سنگ دل لانا ارادے میں بدل گئی وہ بے رہم اور ظالم بادشاہ یابین کی بلکل حامی نہ تھی خیمے کی میخیں ٹھوکنے والا ہتھوڑا نزدیک ہی پڑا تھا اس نے جلدی سے ایک تیز نوکدار میخ تلاش کی پھر دبے پاؤں سوتے ہوئے سپاہی کے سرحانے پہنچ گئی اس نے میخ اس کی کن پٹی پر رکھ کر ایسے زور سے ہتھوڑا چلایا کہ میخ سسرا کے سر کے پار ہو گئی وہ چند لمحوں میں تھنڈا ہو گیا چند گھنٹوں کے بعد یائل نے دیکھا کہ برک اپنے دشمنوں کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا اس نے اسے خیمے کے اندر بلا لیا اور کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کی تلاش ہے برک کا کام ہو گیا تھا آخر خدا کے لوگوں کو آرام و سکون اور ازادی مل گئی تھی ایمین ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو سٹے بلیس بی سیف اینڈ سٹے کنیکٹیڈ ایمین موسیقی 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 موسیقی